اگر پانی کا ایک گلاس پیاس کی حالت میں ملنے میں ایک بھنپا دیر ہوتا تو تیرے بچنے کی جو ہے امید نہیں دیکھتی پانی مفت میں لے رہا ہے سانسیں جو لے رہا ہے ایک ایک سانس کا حساب دینا پڑے دیں ہوا پن کر دیں اللہ تو دیکھیں کتنے لوگ زندہ رہیں گے یہ اللہ کا احسان ہے یہ کھانے کے لیے ہمارے لیے روزیوں کا انتظام کیا آسمان سے ہمارے لیے بارش برسایا اس دمیل سے ہمارے لیے انہاں جگایا پہننے کے لیے کپڑے دیئے سوچنے کے لیے دھما دیا اور اس کی محبت بتھانے کے لیے دل بھی ہے اس دل میں اللہ کی محبت ہوگی ایسے خالق اللہ کے بارے میں ہمارا اختلاف کوئی کہتا اللہ ہر شبے ہے کوئی فران جگہ ہر جگہ ہے کوئی جو ہے کہتا کہ دلوں میں ہے کوئی ہر ایک میں ہے طرح طرح کے اختلافات اللہ کے بارے میں کیا اس کا حل نہیں ہے میرے بھائیوں اس کا حل نہیں ہے ہم کہاں دیکھیں اب چاروں چار طریقے سے اللہ کے بارے میں بتا رہے ہیں تو سچ کون بول رہا ہے سچا کون ہے جھوٹا کون ہے حق کون سا ہے باطل کون سا ہے یہ دیکھنا اس کو چانچنا اس کو پرکھنا تحقیق کرنا ریسرس کرنا کیا یہ ہے میری آپ کی ذمہ داری نہیں ہے خالی ہمیں بول لیتے جائیں گے میں بول رہا اللہ عرش پہ ہے آپ بول رہے ہر جگہ ہے آپ بول رہے دل میں ہیں ایسا چکر بھر دیتے جائیں گے قیامت آ جائے گی یہ اختلاف کا حل نہیں ہوگا اس کا حل ہے یہ حل کیا ہے میں بتاؤں گا انشاءاللہ ساری چیزوں کا صرف ہم جہے اختلافات کیا ہیں وہ دیکھ رہے ہیں اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خربان جائے ہیں اوپر میرے ماں باپ خربان ہیں اگر وہ نہ ہوتے تو میرے بھائیوں میں آپ مسلمان نہیں ہوتے اللہ نے ان کو بھیجا ساڑھے چودہ سو سال پہلے اور آج تک الحمدللہ ان کی قاریمات روشن ہے دنیا کے اندر اور قیامت تک رہیں گی یہ اسلام قیامت تک جانا ہے اور جائے گا انشاءاللہ اس نبی کے بارے میں اختلاف ہے کوئی کہتا نبی زندہ ہے کوئی کہتا نبی کی وفات ہو چکی کوئی کہتا نبی حاضر اور ناظر ہے کوئی کہتا نبی کو عالمِ علمِ غیب ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم کہنے کے لیے شرم آتی ہے کچھ مسلمان بھائی اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر کے اندر قبر کے اندر نبی زندہ ہے اور وہاں پر عزواج متحرات کو بھیجا جا رہا ہے نبی کی قبروں میں ان کی بیویوں کو بھیجا جا رہا ہے اور نبی نعوض باللہ ان سے مباشرت بھی کرتے ہیں اس کا حل دھونڈنے کی ہمیں ضرورت ہے صرف اس بات سے ہم پیسلہ کر سکتے ہیں قبر کے اندر جو جنت کا جنت کا گھر ہے یا جہنم کا گڑا ہے وہاں پر کوئی عبادت نہیں ہے خبر کے اندر کوئی معاملات نہیں ہے وہاں پہ کھانا پینا نہیں ہے وہاں پر بیوی کو نہیں بھیجا جاتا مر گئے مرنے کے بعد خبر پہ خبر تک جو ہے اٹھا کر کے لے کے جاتے اس کے رشتے بار اس کو نہرا کر کے اس کو دھلا کر کے پیفن پہنا کر کے جنتوں دولے میں رکھ کر کے اس کا دولہ اٹھایا جاتا جنازہ اٹھایا جاتا چار کندوں پہ چار اس کو لے کر جاتے اس کا بھائی ہے اس کا باپ ہے اس کا بیگا ہے اس کا رشتہ دار ہے اس کے دوست ہیں اس کے حباب ہیں سارے کے سارے جا کر کے خبرستان کو جائیں گے اور سارے کے سارے کون جائیں گے مرد کبھی دیکھا عورتیں بھی خبرستان کو آئی عورتوں کو خبرستان آنے کی اجازت نہیں ہے ارے جنازہ اس کے شہر مر گیا تو جنازہ کے ساتھ میں قبرستان تک عورت نہیں جاتی اور تو کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں ان کے بی بی کو بھی جاتا رہا ہے یہ اختلاف اس کا حل ہے کی نہیں ہے حل ہے ہم نہیں دھون رہے ہیں نبی کو عالم الغیت کہا جاتا بہت سے اختلافات انشاءاللہ یہ اختلافات چلتے رہے گی مختلف بنوانات سے مختلف تابقوں سے کیونکہ ایک نشست میں میں ساری باتیں نہیں بتا سکتا یہ چلتے رہے گی صرف اختلافات کا حل یہ ذہن میں رکھ لیجئے ہر اتوار کوئی تابق آئے گی وہ تابق کا ایک نام الگ ہوگا لیکن اس کا بیس یہی ہوگا کہ اختلافات کا حل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اختلاف کسی نے لکھا کتاب کے اندر اللہ ان کو ہرایت ہے میں میرے بھائیوں کسی کو میں جو ہے کسی کے اوپر لکتا چینی نہیں کرتا ہوں کسی کو جو ہے کسی کی عزت جو ہے گرانے کی کوشش نہیں ہے میری میری کوشش یہ ہے کہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے لوگوں کو صحیح علم آ جائے صحیح عقیدہ لوگوں کا بن جائے لوگوں کا عقیدہ صحیح بن جائے اختلاف کسی نے لکھا کتاب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی وفات نہیں ہوئی نبی زندہ ہے نبی زندہ ہے پھر بارہ وفات منا دے سوچیں بارہ وفات کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بارہ ربیوالاول کو ہوئی تھی اور وہ ربیوالاول کا مہنہ ہی بدل کے بارہ وفات رکھ دیا گیا نام بارہ وفات کو بارہ تاریخ کو نبی کی وفات ہوئی ٹھیک ہے یہ گرو què کہنا کہ پیدا بھی اسیں طالب کو ہوئی اسے طالب کو ہوئے اور وفات بھی اسیں طالب کو ہوئی بارہ تاریخ کو بچہ بھائی ھائارے بارہ تاریخ کو آپ کہتے ہیں کہ نبی زندہ ہے اور پھر بارہ وفات منا رہے ہیں وفات کا دن منا رہے گئے کو پھر جب وہ دھی کہتے ہیں کہ نبی زندہ ہے تو پھر وفات کا دن کیوں منا رہے ہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ کی بات ہم نے مان لی اب پیدا اس کا دن منائیں گے اب کیا ہو گیا بارہ وفات چھوٹ گیا بارہ وفات چھوٹ گیا اب عید ملا تم نبی کے نام سے منایا جارہا ہے جسن عید ملا تم نبی یعنی نبی کا برت ڈے ایپی برت ڈے مناتے ہیں بچوں کا اللہ ان کو ہرایت دے نہیں منانا چاہیے اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے آپ بولے وفات بولے تو اللہ یہ لوگاں پکھڑ دیئے بولا وفات کی بات نہیں کرتے ٹھیک ہے نبی کی وفات کو بھی لیکن اب جو ہے ہم پیدائش کا دن منائیں گے اللہ اللہ میں نے کہا کبھی نور بھی پیدا ہوا نور کی بھی پیدائش ہوئی کیونکہ ان لوگوں کا عیدہ ہے کچھ لوگوں کا کہ اللہ کے نبی نور ہے اور کچھ لوگوں کا آخرہ ہے اللہ کے نبی بسر ہے ٹھیک ہے کچھ کا کہنا بسر ہے کچھ کچھ کا کہنا نور ہے اب یہ جو جسن ملاد نبی مناتے ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی نور ہے نور بولے کو بلوشن اور اللہ تعالیٰ نے نور سے فرشتوں کو پیدا کیا ٹھیک ہے اور جنات کو پغیر دھواں والی آگ اس کے اندر دھواں نہیں ہوگا آئیسی آگ سے جنات کو اللہ نے پیدا کیا اور انسان کو منٹی سے اب دیکھئے وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم برتدے مناتے ہیں بلہ پھر نور ان کا برتدے کیسا جبریل علیہ السلام کا برتدے بتائیے ڈیٹا پرت جبریل علیہ السلام کی پیدائش کی تاریخ بتائیے پھوری کتابہ دنیا کے اندر نکال کے چھان ماریے اور بتائیے جبریل علیہ السلام نے فلانے سال فلانی تاریخ کو پیدا ہوئے میکائل علیہ اسرافیل علیہ السلام اسرافیل علیہ السلام مرک الموت ہے منکر نکیر ہے اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں بیت المامور میں روزانہ ستر ہزار فرشتے بیت المامور کے اندر روزانہ جاتے ہیں